ہاں اب میری نگاہوں کا کہنے نا مزہ نہ ہوئے تھے پیسے واپس نہیں ہوں گا پہلے بتاو لیکن جو ہے میں یہ نات دوبارہ کبھی نہیں سناوں گا آپ کو چوک پریشی میں کتنا میرا بات ہے اگر پسند آگے سب تو بار بار سننے پڑے گی آپ اب میری نگاہوں کا ہاں اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینا ہے چادروں سے ہاتھ نکالنے پڑیں گے سبحان اللہ کہنا پڑے گا ہاتھ اٹھا کے پھر پڑتا ہوں اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینا ہے اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینا ہے اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینا ہے ارے اس طرف کو اٹھتی ہیں اس طرف کو اٹھتی ہیں اس طرف کو اٹھتی ہیں جس طرف مدینہ ہے اس طرف کو اٹھتی ہیں ارے اس طرف کو اٹھتی ہیں حافظ صاحب اونکولو ٹائم گیدے سے لیکن بالکل خاموشی نال جناب بیٹھے ہوئے چھوڑی جی مایوسی تھی نہیں بھی یہ ہی نہ کرے سو نعرے تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان احل بیت ہوگے اور اس حوالے پہنے میں کتر اللہ خیر کرے کیا آنکھ کھلے اچھا یہ اتنا آنکھ کھلیں کہ جاگ ہو جاگ دے بیٹھے ہو یہ جو نات ہے ہی تو خود بخود بندے کو جگاتی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں ابھی تو میں نے اس کا مکھڑا پڑا ہے مکھڑے میں سارے مکھڑے جاگئے ہیں اس مکھڑے میں ہی سارے مکھڑے جاگئے ہیں تو جب آگے میں اٹھاؤں گا یہ ہے تو پھر تو دیکھئے گا کیا ہوتا ہے ہاں اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینا ہے اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینا ہے ارے اس طرف کو اٹھیتی ہیں اس طرف کو اٹھیتی ہیں جس طرف مدینہ ہے اس طرف کو اٹھیتی ہیں جس طرف مدینہ ہے اس طرف کو اٹھیتی ہیں جس طرف اس طرف کو اٹھیتی ہیں جس طرف مدینہ ہے کاری صاحب راہ جو مہکتی ہے راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں یقین کریں دوستو میرا شیر ختم ہوگا ہر بندہ بولے گا میرا دل مانتا ہے راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں ارے یہ کسی سے کیوں پوچھوں یہ کسی سے کیوں پوچھوں یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے ہاں ہاں یہ کسی سے کیوں ہاں دو پھانے کہیں یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے مدینہ یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ عزرائی کو بند کرنا بھئی علماء کا مجمع ہے کافی علماء بیٹھیں پوچھ لیں ان سے جب صحابہ کو نبی پاک سے ملنے کی طلب ہوتی تھی نبی اب حضور کو ملنا ہے تو نبی پاک مسجد نوی سے اگر باہر ہوتے تو پھر صحابہ یہ نہیں دونتے تھے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی یہ نہیں دونتے تھے بس یہ دیکھتے تھے خوشبو کہاں سے آ رہی نارے تکبیر اس جملے پہ میں پچھلے پندرہ دنوں میں بارہ دنوں میں بڑی سبحان اللہ کروا چکا ہوں لوگوں نے بڑی کہی ہے اور آپ نے بھی کہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اور کہیں پھر یہ جملہ کہتا ہوں یہ جملہ پھر کہتا ہوں یہ جب صحابہ نبی پاک سے ملنے کی کچھ کام ہوتا بھی حضور کو ملنا ہے یا حضور کو دیکھنا یہ نہیں کبھی سبیت کے کردی کبھی عمر کے یہ نہیں دیکھتے تھے بس یہ دیکھتے تھے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے جدر جدر سے خوشبو آ رہی ہوتی صحابہ ادھر چل پڑتے اور وہ خوشبو خود حضور تک پہنچا دیتی اور ہمارا تو ایمان ہے چوک قریشی والوں چودہ سو سال پہلے جو خوشبو آتی تھی وہ آج بھی آتی کاری صاحب آپ تو مدینے جو گئے ہیں وہ تو زیادہ سمان اللہ کوئے یقین کریں زیادہ رمان بھائی مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب یہ ہمارے بھائی کاری عبدالعزیز صاحب مولانا صاحب مجھے بھائی ہم ساتھ ساتھ تھے شاہ سب آپ بھی تھے ایک اور بھی آپ کے تھے یہاں چوک قریشی کے تو وہ ایک دن میرے خلی اکیس رمضان تھی یا انیس رمضان تھی مسجد نوی سے جب میرا مطلب آخری دن تھا واپسی کا اس سے ایک رات پہلے جب ہم اہت پہ گئے رات کا تقریباً اڑھائی بجے کا وقت تھا یا دو بجے کا تو وہاں جب گئے اہت پہ آپ یقین کریں میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں جھوٹے بندے پہ خدا کی لانت برستی ہے برستی رہے گی اور اتنا تک میں کہتا ہوں کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں غلط بیانی کروں کہ اہت کے میدان پہ جب میں گیا اللہ میرا جانتا ہے کہ اہت کے میدان میں جہاں حضرت امیر حمزہ کا وہ جو ہے شہادت کی جگہ ہے اور جہاں صحابہ کی جو ہیں قبریں ہیں اس جگہ سے خوشبو ایسے آ رہی تھی جیسے یہ ایسی کے اندر سے ہوا نہیں آتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو ہمارے ساتھی تھی وہاں جب ہم وہ جنگلے کے بالکل قریب گئے تو ایسے خوشبو نکل رہی ہے قبروں کے اندر سے ہم نے خود دیکھا اس دن تو اتنا ایمان پہلے بھی پکا تھا اس دن اور پکا ہو گیا ابھی صحابہ صحابہ کرتے دنیا سے جائیں گے بس اور اللہ نے دنیا میں یہاں بھی دکھایا پاکستان میں کیا اللہم علی شرحیدری کی قبر سے خوشبو نہیں آئی بولو کیا اللہم عبدالغفور ندیم شہید کی قبر سے خوشبو نہیں آئی بولو بھئی مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علی کے قبر سے خوشبو نہیں آئی اس سے زیادہ اور میں آپ کو کیا کہوں اچھا آج یہ خوشبو آ رہی ہے تو یہ خوشبو جب مدینہ پاک میں خود حضور جب گلیوں میں چلتے ہوں گے مدینہ کی اس وقت کیا ہوگا میں دوبارہ پڑھتا ہوں راہ جو میں گکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں ارے یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے شیر آ گیا شیر آ گیا میں پڑھ رہا ہوں روز شیر بن کے سنیے گا یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیکھئے گا اس شیر پہ کتنی داد مل گئی ہے مجھے یہ داد تو اصل شیر کو جاتی ہے شاعر کو جاتی ہے پر میں بڑی محبت سے پڑھ رہا ہوں دس نات خان بلاؤ چوک قریشی میں یا مظفرگر میں اور دس نات خانوں کو کہو بھی ایک ایک گھنٹہ آپ نے نات پڑھنی ہے وہ ایک ایک گھنٹہ نات پڑھیں لیکن یہ جو شیر میں پڑھ رہا ہوں یہ ایک ہی ہے جس کے نصیب میں یہ شیر آ گیا یہ اس کو ہی ملے گا آج تو میں اکیلا ہوں تو میرے نصیب میں ہی ہے تو میں پڑھنے چلا ہوں اس شیر کی کتنی قدر کرتا ہے چوک قریشی پتہ لگ جائے گا اس طرف بھی دو گھر ہیں یہاں سے آپ کا بھی موڑ بن جائے گا میرا بھی بن جائے گا شیری ایس ہے ہاں 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 اس طرف بھی دو گھر ہیں اس طرف بھی دو گھر ہیں اس طرف بھی دو آنکھیں پہنچے لیا بھی نہیں پہنچے آپ جب پہنچے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھانا اس طرف بھی دو گھر ہیں اس طرف بھی دو آنکھیں اس طرف بھی دو گھر ہیں اس طرف بھی دو آنکھیں دو آنکھیں دو آنکھیں دو آنکھیں اس طرف بھی دو گری ہیں اس طرف بھی دو گری ہیں اس طرف بھی دو آنکھیں شاہ صاحب اس طرف بھی دو گری ہیں اس طرف بھی دو آنکھیں ارے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے اچھا نہیں سمجھ آئی تو پریکٹیکل دکھاتا ہوں میری طرف دیکھئے اس طرف بھی دو گری ہیں اس طرف بھی دو گری ہیں اس طرف بھی دو آنکھیں چلو ایسے کرتے یا اللہ یہ پورا مجمع جائے مکہ اور مدینہ اور وہاں جاتے کہیں اس طرف بھی دو گری ہیں اور اس طرف بھی دو آنکھیں اس طرف اور لیکن میں کہتا ہوں اللہ کرے آپ کہیں اس طرف اور اس طرف جب یہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو یاد آئے گا اس طرف بھی دو گری ہیں اور اس طرف بھی دو آنکھیں بھئی ہاتھ اٹھانا ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے اے کس لیے اے دل تجھے فکر و غم و آلام ہے چل مدینہ چل وہاں آرام ہی آرام ہے جو نگاہوں کی یہ تھندک اور میرے دل کا قرار وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام ہے دونڈنے والے کمی پیارے نبی کی شان میں کل بھی تھا ہارا ہوا اور آج بھی ناکام ہے دیکھ گئے شہرے نبی چندت کی یاد آنے لگی ارے کچن پیاری صبح ہو اس کی کیا منور شام ہے کہیں ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے میرے نال علیکو بلکل ہی پڑھ رہا ہے حالانکہ چوی کھینٹے نال رہا ہے ایک میں تو کعبہ ہے اور اپنے جانی ساروں کے دل میں آپ رہتے ہیں سمجھیں نہیں کی بات ہے اپنے جانی ساروں کے دل میں آپ رہتے ہیں ارے کتنی عظمتوں والا کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے سینہ ہے سینہ ہے سینہ ہے سینہ ہے کتنی عظمتوں والا مولانا عاشقوں کا سینہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے تو ایک میں بدینہ ہے تین شیر لکھ لیے مولانا نے مولانا عبد الماجید صاحب نے تین شیر لکھ لیے جب چوتھا لکھا اور پتہ ہے پھر کیا تمنا کی تمنا کر کے کہتے ہیں میں قدوں سے اے ماجید جو علماء بیٹھے ہیں ضرور میری دعا بنتی ہو تو مجھے دیجئے گا میں قدوں سے اے ماجید دور دور رہتا ہوں میں قدوں سے اے ماجید دور دور رہتا ہوں دو مولانا کہتے ہیں میں قدوں سے اے ماجید دور دور رہتا ہوں میں قدوں سے اے ماجید دور 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 رہتا ہوں مجھ کو جامے کو سرکا مجھ کو جامے کو سرکا مصطفی سے پینا ہے جس نے پینا ہے اٹھائے ہاتھ مجھ کو جامے کو سرکا مصطفی سے پینا ہے مجھ کو جامے کو جامے کو جامے کو سرکا مصطفی سے پینا ہے